دعوت دینے کے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کے شریعت نے ہمیں کچھ قوانین بتائے ہیں اور یہ دائی کے لیے یہ قوانین دعوت دینے کے لیے اور اصلاح کرنے والے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دائی کو چاہیے مسلح کو چاہیے کہ جو معاشرے کی اصلاح کر رہا ہے یا افراد کی اصلاح کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو عظیم اخلاق کا مالک بنائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اخلاق کے ذریعے سے دین کی دعوت دیں اور شریعت کی دعوت دیں اور لوگوں کی اصلاح فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ میں اخلاق کو مکمل کروں اخلاق کی مقارم کو اخلاق کی خوبیوں کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مبعوض فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق عظیم کا مالک بنا دیا ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ تو دعائی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو عالی اخلاق کا اور عالی کردار کا مالک بنائے اگر وہ اپنے آپ کو عالی اخلاق اور عالی کردار کا مالک نہیں بناتا تو اس کی دعوت کے اندر خیر نہیں ہوگی اس کی دعوت کے اندر بھلائی نہیں ہوگی بلکہ اس کی دعوت فطرے کا ذریعہ بن سکتی ہے عظمیش کا ذریعہ بن سکتی ہے تو اخلاق بہت ضروری ہے اور آپ کے سامنے وہ مثال بھی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرابی اور دیہاتی شخص کی اصلاح کیسے فرمائی جس عرابی اور دیہاتی نے مسجد کے کونے میں آ کر پشاب کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے مکمل وہ فارغ ہو گیا تو پھر اس کی اصلاح فرمائی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اصلاح کرنے کی یہ عالی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اندرین جو دشمن تھے ان کو اپنا بنا لیا جو اغیار تھے ان کو اپنا بنا لیا اور کس طریقے سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہلیت کا خاتمہ کیا بدعات کا خاتمہ کیا شرک کا خاتمہ کیا اور لوگوں کو اصلاح کی دعوت دی لوگوں کو نیکی کی طرف جہاں وہ بلائیا تو یہ سب کچھ اخلاق کی وجہ سے تھا تو دعائی کے لئے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو عظیم اخلاق کا مالک بنائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دعائی کے لئے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو وہ حلیم انسان بنائیں حلم بردباری مطانت اور سنجیدگی اس کی بڑی اہمیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تعریف کی ہے اس انسان کی جس انسان کے اندر حلم بردباری اور حوصلے کی صفت موجود ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات بہت حوصلے والی ذات ہیں اور وہ حلم کو اللہ پسند فرماتا ہے اشجی عبدالقیس سے کہا تھا اے اشجی عبدالقیس انہ فیقل خسلتین آپ کی دو خوبیاں ہیں اور یہ خوبیاں ایسی ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے یحبوہم اللہ پہلی خوبی یہ ہے کہ الحلم آپ حلیم انسان ہیں آپ بردبار انسان ہیں آپ کے اندر سنجیدگی ہے اور دوسری خوبی یہ ہے الاناتم کہ آپ سوچ و بچار کرتے ہیں سوچ و بچار کے بعد پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو دعائی کے لیے یہاں دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حلیم انسان بنائے اس عظیم وصف کا اپنے آپ کو مالک بنائے اور دوسری بات یہ ہے کہ سوچ و بچار کے بعد الحلم والانات انات بہت ضروری ہے سوچ و بچار بہت ضروری ہے اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے دعائی تو اپنے آپ کو عظیم اخلاق کا مالک بنائے اپنے آپ کو حلیم بنائے اپنے اندر جہاں وہ سجیدگی پیدا کریں اور تیسری بات جو قرآن کریم نے بیان کی ہے وہ بڑی زبدس قسم کی بات ہے فرمایا کہ دعوت دو حکمت کے ساتھ حکمت بہت ضروری ہے اور یہ حکمت اللہ تبارک و تعالی کسی کسی کو عطا فرماتا ہے اس کی توفیق عطا فرماتا ہے ادھو دعوت دیجئے الہ سبیل ربی کا رب کے دین کے لئے حکمت کے ساتھ دنائی کے ساتھ والموعزت الحسن اور اچھی اچھی باتیں معاشرے کو بتانی چاہیے اور چوتھا اصول دعائی کے لئے بہت ضروری ہے کہ دعائی ہمیشہ ہر حال میں وہ امت کا خیرخواہ اپنے آپ کو پیش کریں امت کا فکر مند امت کی فکر ہونی چاہیے اسے فرمایا کہ وہ دعائی جس کی دل میں امت کا درد نہیں ہے امت کا احساس نہیں ہے وہ دعائی نہیں بن سکتا دعائی ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جس کے دل جس کے دل میں درد ہے احساس ہے امت کی بھلائی چاہتے ہیں امت کی خیرخواہی چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر برائیہ عام ہو رہی ہوں اور دعائی کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے اصلاح کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب کے ذریعے سے اللہ برائی کرنے والے کو اور ان دعات کو سب کو اللہ برباد کر دیتے ہیں اس کی مثال صحیح بخاری کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں یعنی وجہ یہ ہے کہ دعائی کے اندر خیرخواہی کا اور جذبہ اور اسی طرح امت کا احساس اور درد چونکہ ختم ہو چکا ہے تو اس لئے اللہ تبارک و تعالی سب کو پھر اپنے عذاب سے اللہ تعالی برباد کر دیتے ہیں اور یہ یہود کی بری صفت تھی کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرتے اور اپنی آپ کی وہ اصلاح نہیں کرتے اس کے اندر بھی بڑا ایک اصول بیان کیا محددیسین نے کہ دعائی کو چاہیے کہ وہ اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کے بھی اصلاح کریں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے یہ نہیں کہ صرف اپنے آپ کو بچا لیا جائیں یہ بھی بری بات ہے یا صرف معاشرے کو بچایا جائیں اپنے آپ کو جہاں وہ اس سے دور کر لیا جائیں یہ بھی بہت بری بات ہے بہترین دعائی وہ ہوتا ہے جو اپنی اصلاح کرتا ہے اور اپنی اصلاح کے بعد پھر وہ امت کی اصلاح کرتا ہے تو دعائی کے لیے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے جو بیان کی ہیں یہ بہت ضروری ہیں اپنے آپ کو عظیم اخلاق کا انسان بنائیں اور اسی طریقے سے وہ دعوت دیں حکمت کے ساتھ اور اچھی باتوں کی طرف وہ امت کو بلائیں اور امت کا خیر خواہ ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے جو دعوت دے رہا ہے اس پر دعائی کا اپنا بھی عمل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لیسائر المسلمین موسیقی